نوجوان نے اس کے سراپے پر گہری نگاہ ڈالی نہیں نہیں تو مسلمان ہو اسی لیے اناڑیپن کا مظاہرہ کر رہے ہو خیر مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں میرا نام برقائی خان ہے اس نے ڈھارس بھندائی شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو کہ تم سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں تم روایتی منگول نہیں دکھائی دیتے مطیع الدین اس کے لہجے سے سنبھل چکا تھا وہ خود کو آنے والی کسی بھی مسئیبت سے نمٹنے کے لیے تیار کرنے میں مصروف تھا لگتا ہے اب تمہارے عزائم جارہیت کی طرف قدم بڑھانے لگے ہیں برقائی خان نے اس کی نگاہوں میں مضاہمت کی کرنے دیکھ لی تھی مطیع الدین اب قدر حیرت سے اس کی صورت دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا تم کیا چیز ہو؟ دل کی بات آنکھوں سے پڑھ لیتے ہو مطیع الدین الجھے لہجے میں بولا تمہاری بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم نے میری صلاحیت کے لیے اچھے الفاظ کا انتخاب کیا ہے یہ صلاحیت جاویدانی آسمان کی بخشی ہوئی ہے جس پر کبھی کبار میں خود بھی دنگ رہ جاتا ہوں کیا تم میرے ساتھ دوستی کرنا پسند کرو گے؟ برقائی خان نے مسکراتے ہوئے پوچھا یقیناً مطیع الدین نے اس کی پیشکش کا خیر مقدم کیا مجھے تمہاری دوستی پر ناز ہوگا کہ میں ایک نگاہ شناس رفیق کے ساتھ زندگی کے آئندہ پل بتا سکوں برقائی خان نے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑا دیا مطیع الدین نے اس ہاتھ کو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ کر اسے اپنے گلے لگا لیا دونوں کی اس اچانک ملاقات نے انہیں گہری دوستی کے بندن میں باندھ کے رکھ دیا ایک ایسی دوستی جس میں آئندہ آنے والے برسوں میں کئی لازوال موڑ پر نہاں تھے اب تو اس کا نام بتا دو برقائی خان نے مو بسور کر کہا جس پر مطیع الدین نے زوردار قہقہ لگایا پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چھڑکانی کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گئے 636 حجری کے آخر میں فاطمہ کا ماموزاد بھائی جمال الدین المراحی اسے ملنے دمشق آیا وہ سلطان مصر سیف الدین ابو بکر ایوبی الملک العادل ثانی کے دربار میں ایک معزز عہدے دار تھا سلطان الملک عادل ثانی اپنے باپ الملک القامل کی وفات کے بعد 635 حجری میں سلطان مصر بنا تھا اس کی عمر ابھی تیرہ برس کی تھی کہ اسے سلطان مصر بنا دیا گیا یہ سلطان سلاح الدین ایوبی کے بھائی الملک العادل اول کا پوتا تھا درباری امور سے اسے کوئی شدبد نہیں تھی وہ سارا دن مختلف انواہ کی تفریحوں میں مگن رہا کرتا اور امور سلطنت تابق درباری اہدے دار اور عمرہ سنبھالتے جمال الدین المراہی بھی انی خاص عہدے داروں میں سے ایک تھا وہ دمشق کے سلطان الملک الصالح اسماعیل ایوبی سے ملنے آیا تھا سفارت سے فراغت پا کر اس کا دل فاطمہ سے ملنے کو چاہا تو وہ اس کے گھر چلا آیا فاطمہ اس کی غیر متوقع آمد پر جہاں متحیر ہوئی وہاں اسے بہت خوشی ہوئی سارا دن پرانی یادوں اور قصوں کی نظر ہو گیا اچانک جمال الدین المراہی نے علی بن ورقہ کے بارے میں پوچھ لیا تو فاطمہ نے اس کا حسن سلوک بیان کرنا شروع کر دیا محمود بیبرس بھی اسی اثنا میں وہاں پہنچ گیا تھا فاطمہ نے جب اپنا قصہ ختم کیا تو محمود بیبرس نے علی بن ورقہ کی اپنے آقا بند قداری کی داستان اس کے سامنے گوش گزار کر دی جمال الدین اپنے پھوپیزاد بھائی علی بن ورقہ کی ناشائستہ حرکات پر بڑا مغموم ہوا فاطمہ نے اپنے بھائی کی ناپسندیدہ حرکات پر تعصف کا اظہار کیا تھا جمال الدین المراہی محمود بیبرس میں خاصی دلچسپی لے رہا تھا جب اسے یہ معلوم ہوا کہ محمود بڑی مہارت سے مصری عربی زبان میں بھی بات کر سکتا ہے تو اس نے فرمائش کی کہ وہ اس کے ساتھ مصری زبان میں بات کرے جب محمود بیبرس نے بات چیت شروع کی تو وہ دنگ رہ گیا کہ اس کے لہجے میں ذرا بھی اجنبیت موجود تھی کہ اس کے لہجے میں ذرا بھی اجنبیت موجود نہیں تھی وہ اس کی خوبی سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا باتوں باتوں میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا فاطمہ کا شوہر ابو مسود بھی لوٹ آیا محمود بیبرس نماز کے لیے وہاں سے اٹھ گیا فاطمہ ان دونوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے میں مصروف ہو گئی ابو مسود اور جمال الدین میں حکومتی امور پر بات چیت ہوتی رہی جمال الدین المراہی نے اگلی صبح واپسی کا بتایا تو ابو مسود خاصا جزبز ہوا اس کا اسرار تھا کہ وہ کم از کم ایک ہفتہ تو ان کے پاس رہتا رات کو جمال الدین المراہی جب اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا تو محمود بیبرس اس کے پاس چلا آیا کہ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت ہو یا دبوانے کی حاجت ہو جمال الدین نے اسے منع کرتے ہوئے فاطمہ کو بلانے کے لیے کہا محمود نے فاطمہ کو جمال الدین کا پیغام دیا تو وہ اس کے پاس چلی آئی جمال الدین نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا فاطمہ نے ایک تکیہ دیوار کے ساتھ لگایا اور اس پر ٹیک لگاتے ہوئے اس کے بالمقابل بیٹھ گئے فاطمہ بہن جمال الدین قدر توقف سے بولا میں نے تمہارے گھر کا حال بغور دیکھا ہے جو کہ تمہاری محرومیوں اور افلاس کی داستان چیخ چیخ کر سنا رہا ہے مجھے بے حد افسوس ہے کہ تم نے ایسے میں کبھی اپنے اس بھائی کو یاد نہیں کیا جمال الدین فاطمہ اس کی بات پر دھیما سا مسکرائی میں نہیں سمجھتی کہ محرومیوں اور افلاس کبھی ہمارے گھر میں داخل ہو پائے ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہتر زندگی سے نواز آئے مجھے ایسی عمارت کبھی نہیں چاہیے تھی جو مجھے اپنے بھائی جیسا مغرور اور ظالم بنا دیتی میرے پاس محبت، دل کے سکون اور آجزی اور انکساری جیسی نعمتیں ہیں جن کا اکثر عمرہ کے پاس فقدان ہوتا ہے فاطمہ بہن جمال الدین بولا تم صحیح کہتی ہو مگر دنیا کے کچھ نہ کچھ لوازمات بھی ہوتے ہیں مجھے تمہارے افکار پر فخر ہے مگر تم نے اپنے بات کے لوگوں کے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے کیا مطلب تم کیا کہنا چاہتے ہو فاطمہ چونک پڑی میرا اشارہ بیبرس کی جانب ہے جمال الدین نے کہا صاف صاف کہو میں کچھ سمجھی نہیں فاطمہ اس کی بات پر علچ سی گئی بیبرس کی عمر تقریباً کتنی ہوگی جمال الدین نے ایک نیا سوال کر دیا میرے خیال میں وہ ستارمے برس میں قدم رکھ چکا ہے فاطمہ سوچتے ہوئے بولی تم نے کبھی اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں کیا کرے گا اس کا ذریعہ معاش کیا ہوگا جمال الدین نے پوچھا فاطمہ اس کی بات سن کر پریشان سی ہو گئی اس جانب مجھے کبھی سوچنے کا خیال نہیں آیا میں ابو مسعود سے مشورہ کروں گی کہ وہ اسے سفارش کر کے دربار میں کام دلوا دے فاطمہ جیسے خود سے باتیں کر رہی تھی فاطمہ بہن جمال الدین تیزی سے بولا یہ خیال دل سے نکال دو کہ ابو مسعود کی سفارش پر اسے کوئی دھنگ کا کام مل سکے گا اگر تمہارے شوہر میں ایسی کوئی قابلیت ہوتا تو وہ آج تک اس معمولی عہدے پر ہی نہ ٹکا رہتا جمال الدین کا لہجہ آخر میں کڑوا ہو گیا تھا تم کسی حد تک صحیح کہتے ہو مگر میں ایسے میں اور کیا سوچ سکتے ہوں فاطمہ زج سی ہو گئی دیکھو فاطمہ بہن جمال الدین سیدھا ہوتا ہوا بولا تمہارے پاس کوئی خزانہ تو ہے نہیں کہ تم آنے والے کل میں نکال کر بیورس کے حوالے کر دو کہ وہ تجارت کر سکے اور نہ ہی تمہارے شوہر کے مراسم کی کوئی ایسی نوئیت ہے کہ تم اسے کوئی اچھا عہدہ دلوا سکو وہ یک دم خاموش سا ہو گیا تم بولتے رہو میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں فاطمہ اس کی جان بغور سے دیکھ رہی تھی میرے پاس ایک چھوٹی سی تجویز ہے جس کی بدولت تمہارے بیٹے کو ایک اچھا اور روشن مستقبل میسر آسکتا ہے جمال الدین نے کہا میں تمہاری تجویز سننے کے لیے بیتابی کا مظاہرہ کروں یا اب تم جان بوجھ کر بات میں اسراریت پیدا کرنے پر طلع ہو فاطمہ نے اس پر تنز کیا اوہ برا مت ماننا فاطمہ بہن جمال الدین کھسیانہ ہو کر دانت نکالنے لگا سلطانوں کے دربار میں رہ کر کچھ ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ بات کرتے میں دائیں بائیں بہک جاتا ہوں تمہید باندھنا وہاں تو مجبوری ہوتی ہے مگر عام زندگی میں بھی اس کی عادت پڑ گئی ہے ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک تجویز ہے اگر بیبرس کو میرے ساتھ مصر بھیج دو تو میں اسے اپنے دربار میں کسی اچھے عہدے پر پہنچا سکتا ہوں میں نے اس میں ایک عمدہ صلاحیت دیکھی ہے جو کہ جو کہ اسے ایک دن کسی اچھے مقام پر پہنچا دے گی یہ سن کر جیسے فاطمہ کے دل پر چوٹ لگی مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اس کے بغیر رہنے کا اب تصور بھی نہیں کر سکتی فاطمہ اس کی بات سن کر مزید پریشان ہو گئی دیکھو بہن جمال الدین سمجھاتے ہوئے بولا بچوں کے عالی اور روشن مستقبل کے بارے میں والدین اس وقت سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ ان کی گود میں گلکاریاں مارتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب والدین کو بچوں کی عملی زندگی کے میدان میں اترنا پڑتا ہے تو اس وقت وہ فراخدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاونت دیتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں بیبرس کی عملی زندگی کا وقت اب شروع ہو چکا ہے تمہیں اسے گھر میں بٹھا کر نکھٹو بنانے کی بجائے کسی کام دھندے میں لگا کر اسے اجنبیوں کے درمیان تنہا بیج دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے کردار کی تعمیر کر سکے اپنے مستقبل کی اہمیت سے آگاہ ہو جائے اور کوئی حدف مقرر کر کے اس کی جانب بڑھنا شروع کر دے اگر تم سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تو تم بھی اس کے ہمرا مصر چلی چلو اپنے بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو اور اس کی ترقی اپنی آنکھوں سے دیکھو مصر نہیں نہیں فاطمہ یک لخت گھبرا گئی میں دمشق سے باہر نہیں جا پاؤں گی تم تو جانتے ہو میں یہاں اسی گھر میں پلی بڑھی جوان ہوئی پھر ایک دن بیعہ کے میکے چلی گئی میکے والوں نے جب گھر بدر کیا تو میں نے دوبارہ اسی گھر میں آ کر پنا لی تھی اسی گھر میں میری آنکھوں کے سامنے میرے والدین گزر گئے اور ان کے بعد میں نے جبانی سے بڑھاپے تک کا سفر یہیں تیہ کیا اب میں آخری عمر میں مصر چلی جاؤں یہ مجھ سے کبھی نہیں ہوگا تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی بنانے کے لیے یہ قربانی تو دینا ہوگی جمال الدین بولا تم اگر کچھ کر سکتے ہو تو یہیں کر دو تم سلطان دمشق سے سفارش کر کے بیبرس کو کوئی عہدہ دلوا دو فاطمہ کا لہجہ رند سا گیا فاطمہ بہن جمال الدین فیصلہ کن لہجے میں بولا دمشق میں کسی سفارش کی میں تمہیں کوئی طفل تسلی نہیں دوں گا میں یہاں محض حکومتی کام کے سلسلے میں آیا ہوں دربار تک رسائی تو ضرور ہے مگر یہاں میری سفارش کی کوئی حیثیت نہیں البتہ مصر میں جو چاہوں گا کر سکوں گا ٹھیک ہے تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری توجہ ایک ضروری معاملے کی جانب مبزول کرائی جس سے میں بے خبر تھی میں خود ہی کوئی تدبیر کرلوں گی شاید کوئی سبیل نکل آئے فاطمہ نے جواب دیا جمال الدین اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا اسی اسنا میں ابو مسود بھی وہاں آ گیا وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا جمال الدین نے بات کو ختم کرنے کی بجائے مزید بڑھا دیا کافی دیر تک ان تینوں میں گرمہ گرم بحث جاری رہی ابو مسود نے فاطمہ کو سمجھایا کہ جمال الدین کا موقف درست ہے دمشق کی وجہے مصر میں بیبرس کو اچھے مواقع مل سکیں گے باتوں باتوں میں تحجد کا وقت ہو گیا ابو مسود نے صبح دربار حاضری کا عذر پیش کرتے ہوئے وہاں سے رخصت لی فاطمہ بھی جمال الدین کو وہاں تنہا چھوڑ کر اٹھ گئی تا کہ وہ کچھ دیر سوچ سکے فاطمہ مہمان خانے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی یہاں بھی کچھ دیر ابو مسود نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ بیبرس کو خود سے جدا کرنے پر آمادہ نہیں تھی کافی دیر تک ان دونوں میں ہیلو حجہ چلتی رہی بلاخر فاطمہ نے فیصلہ کر لیا کہ اسے بیبرس کے روشن مستقبل کے لیے عارضی جدائی کا صدمہ برداشت کر لینا شاہی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ متی الدین اور منگول نوجوان برقائی خان میں قربت بڑھتی چلی گئی برقائی خان بلا روک ٹوک اس کے گھر آنے جانے لگا وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر خود کو ادھورہ محسوس کیا کرتے عمر السیدہ نور الدین کو ان دونوں کی دوستی پر بڑا ناز تھا متی الدین سے برقائی خان نے کئی بار پوچھا کہ وہ کس حسینہ کے پیچھے دیوانہ ہوا کرتا ہے مگر متی الدین لا شعوری طور پر اسے کچھ بتانے سے گریز کرتا رہا برقائی خان نے کبھی بھی اس پر دباؤ نہیں ڈالا اور نہ ہی اسرار کیا کہ وہ اسے اس بارے میں صحیح بتائے حالانکہ جس گھر میں وہ کودا تھا اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا وہ دونوں اکثر ریچ اور بھیڑیوں کے شکار پر دریائے والگا کے ملہقہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے یہ برف کا جنگل کہلاتا تھا کیونکہ یہاں کے درخت ہمیشہ برف سے لدے رہتے برف میں سفید ریش اور سفید بھیڑیوں کو ڈھونٹا اور پھر انہیں اپنے نکیلے نیزے کا نشانہ بنانا بڑا دشوار کام سمجھا جاتا تھا منگولوں کے لیے یہ کام عام سی بات تھی ان کے بچے ابتدائی عمر میں ہی اس کام کی تربیت پاتے تھے برقائی خان کی عقاب جیسی نگاہوں سے جانور بھی پناہ مانگتے تھے مطی الدین اس کی صلاحیت کی اکثر داد دیے بغیر رہنا پاتا حسب عادت وہ آج پھر شکار کی نیت سے علصوب گھر سے نوانا ہوئے برقائی خان والگا کے جنگل سے اکتاہٹ محسوس کر رہا تھا اس نے زد کی کہ وہ سرکیشی پہاڑوں پر چلیں گے جہاں دوسرے کئی خونخار جانور موجود ہوتے ہیں مطی الدین نے پہلے پہل تو انکار کیا مگر وہ اس کی زد کے سامنے زیادہ دیر جم نہ سکا اسے سرکیشی پہاڑی پر چلنا ہی پڑا یہ دریائے والگا کے جنگل سے قریباً سو کوس دور تھی بہاں تک پہنچنے کے لیے کم از کم نصف دن خرچ ہو جاتا تھا جبکہ پہاڑی پر چڑھائی باقی نصف دن ہڑپ کر جاتی تھی بڑے مشکل حالات میں ہی منگول ادھر کا رخ کیا کرتے تھے جب والگا کے جنگل میں شکار ختم ہو جاتا البتہ منگولوں کا ایک قبیلہ اس پہاڑی پر ہر ہفتے روانہ ہوتا تھا یہ منگول سمنائی کہلاتے تھے ان کا ذریعہ معاشی ریچ اور بھیڑیے تھے وہ ان کو شکار کرنے کے بعد ان کی کھالیں بڑی نفاست سے اتار لیا کرتے اور انہیں سرائل آ کر مناسب داموں میں فروخت کر دیتے انہی لوگوں سے منگول تاجر کھالیں خرید کر دوسرے شہروں میں جاتے تھے سمنائی قبیلے کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کا شکار چھپنے کی کوشش کرے تو وہ اپنے مخالف کو نہ صرف جان سے مار دیتے تھے بلکہ اس کی کھال اتار کر اپنے جوتے بنوایا کرتے وہ اسی بارے میں بڑی مسررت سے بتاتے کہ انسانی کھال کے جوتے ہر قسم کی سردی کو زائل کر دیتے ہیں سرکیشی پہاڑی کے علاوہ دوسرے کئی پہاڑی علاقوں پر ان کے مسکن تھے شدید ترین سردی میں رہنا بڑی حمد کی بات تھی وہ شہروں کی زندگی کو آیاشی کہا کرتے تھے برقائی خان نے چلتے وقت جب سمنائی قبیلے کے بارے میں متی الدین کو بتایا تو جہاں اسے ان کی دشوار ترین زندگی پر حیرت ہوئی وہیں ان کا طرز عمل جان کر ان کے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی انہوں نے چھوٹے قد کے گھوڑے ہمرا لیے اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے یہ گھوڑے لمبے لمبے بالوں کے باعث عربی گھوڑوں سے مختلف ہوتے ہیں ان کے جسم پر قدرتی طور پر اضافی چربی چڑی ہوتی ہے اور ان کی تانگیں لمبے لمبے بالوں سے ڈھکی رہتی ہیں جس کے باعث وہ شدید ترین سردی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہیں گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر چنگیز خان نے سلطنت خوارزم روند ڈالی تھی تینوں گھوڑے برف کے میدان میں اپنے سم دھزاتے ہوئے سرکیشی پہاڑی کے جانب بڑھتے رہے دوپہر ڈھلنے تک وہ سرکیشی پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے تھے متیودین نے سر اٹھا کر اقب میں دیکھا تو اسے برف کے طویل میدان کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیا سورج آسمان پر موجود تو تھا مگر اس کی بیرونق ہلکی دھوپ برف کا بھی کچھ نہیں بگاڑ پا رہی تھی البتہ برف کے میدان پر دھوپ تلائی رنگت بکھیر کر اسے ضرور دلکش بنا رہی تھی کہیں کہیں اونچے درخت بھی دکھائی دیتے جو برف سے ڈھکے پڑے تھے اور دھوپ کی ملمہ سازی کا لا جواب شہکار بنے ہوئے تھے ایسے مناظر متیودین نے محض سن رکھے تھے اسے انہیں کھلی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع نہیں مل پایا تھا آج وہ قدرت کے ان حسین و لطیف نظاروں سے محضوظ بھی ہو رہا تھا اسے بھی کبھی کبھار یہ دنیا زمین پر نہیں آسمان پر محسوس ہوتی برقائی خان اس کے چہرے پر ایک آدھ نظر ڈالتا اور اسے مسہور پا کر زیر لب مسکرا دیتا جب برقائی خان نے اسے بتایا کہ اب پہاڑی پر چڑھنے کا چلسلہ شروع ہونے والا ہے تو متیودین کوہ کاف کے تخیل سے نکل کر محتاط ہو گیا انہوں نے اپنے تینوں گھوڑوں کو ترتیب سے قطار میں چلانا شروع کر دیا وادی کا سفر تو انہوں نے گھوڑوں کی پیٹ پر تیہ کیا تھا مگر چڑھائی میں انہیں پیدل چلنا تھا اکثر راستے بے حد دشوار اور غیر متوازن تھے جن سے پھسل جانے کا خطرہ تھا برقائی خان نے اسے خصوصی طور پر ان رواہوں کے بارے میں قبل از وقت آگاہی دینا مناسب سمجھی جو ہی ایسا کوئی رستہ قریب ہوتا تو وہ خبردار کر دیتا اس نے صاف الفاظ میں متنبع کر دیا کہ یہاں سے گزرنے والے کی لاش تک نہیں مل پاتی ان راستوں کے ہمراک کئی گہری کھائیاں مو کھولے انہیں اپنی جانب کھینج رہی تھی وہ دونوں مسلسل مسافت کے بعد سورج ڈھلنے سے پہلے ہی اپنی مقررہ جگہ پر پہنچ گئے یہی انہوں نے اپنے خیمے لگانا تھے رات بسر کرنے کے بعد اگلی صبح وہ جانوروں کے شکار پر نکل پڑتے برقائی خان نے تیسرے گھوڑے کی پیٹ پر رکھے ہوئے بڑے تھیلے کو اتارا اور اس میں سے ایک بڑا خیمہ نکالا جو سنہری رنگت کا تھا دونوں دوست مل کر خیمے کو برف میں گارنے لگے متیودین نے دن بھر کی مسافت کے دوران تھکن محسوس نہ کی خیمے لگتے ہی بھوک اور تکان دونوں اس پر حملہ آور ہو گئیں اس نے بھوک کی شدت کا ذکر جب برقائی خان سے کیا تو اس نے قہقہ لگا کر کھانے پینے کا سامان نکالا اور پھر دونوں اپنے خیموں کے دامن میں کھانا کھانے لگے کھانے سے فراغت پاتے ہی متیودین ایک بستر پر دراز ہو گیا اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار دکھائی دینے لگا برقائی خان اسے یوں ہی چھوڑ کر خیمے سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر گزر گئی تو متیودین کو اس کا خیال آیا کہ برقائی خان کہاں چلا گیا ہے اس خیال کے کونتے ہی اس کی نیند کافور ہو گئی اس نے بستر چھوڑا اور باہر نکل آیا رات ہو چکی تھی اور ہر سو چاند کی مدھم سی چاند نہیں پھیلی ہوئی تھی اس نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی مگر برقائی خان کا دور تک پتا نہیں تھا تینوں گھوڑے اپنی جگہ بندے تھے متیودین کچھ فاصلے تک چاروں جانب اسے تلاش کرتا رہا مگر وہ یوں غائب ہو چکا تھا جیسے گدے کے سر سے سینگ جانے کیوں متیودین کو خوف سا محسوس ہونے لگا وہ سردی سے کامتا ہوا واپس اپنے خیمے پر لوٹ آیا شدید سردی کے عالم میں وہ خیمے کے اندر بیٹھنے کی بجائے باہر بیٹھا برقائی خان کی راہ تک رہا تھا اگلی صبح جب جمال الدین کو ابو مسعود نے بتایا کہ وہ فاطمہ کو رازی کر چکا ہے تو کامیابی کی مسرد سے اس کا چہرہ دمک اٹھا فاطمہ نے آنسوں کے جلو میں بیبرس کو تیار کیا اور اسے روانگی اور اسے مصر روانگی کی خبر دی بیبرس اس فوری فیصلے پر ششتر رہ گیا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے اگلی صبح جمال الدین کے ساتھ ہی رخصت ہونا پڑے گا فاطمہ نے اسے جی بھر کے پیار کیا اور نرمی سے سمجھایا کہ اسے ایک جگہ ٹھہر کر زندگی کو منجمد نہیں کرنا چاہیے بلکہ کسی اچھے مقام کی جانب قدم بڑھاتے رہنا چاہیے یہ دوری محض آرزی ہوگی جب وہ کسی مقام تک پہنچ گیا تو وہ خود اس کے پاس سلکے آئے گی بیبرس کا دل بے حد مغموم تھا وہ کسی بھی صورت میں ماں جیسی شفیق مالکن سے جدا ہونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا اس نے پہلے تو مصر جانے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ اسے تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا مگر فاطمہ اپنے دل کو تھامے اسے سمجھاتی رہی بیبرس کو مصر بھیجنے اس کا من بھی راضی نہیں تھا مگر وہ اپنے شاہر سے وعدہ کر چکی تھی کہ وہ ہر قیمت پر بیبرس کو مصر بھیجے گی تاکہ اس کا مستقبل اندھیروں سے نکل کر تابناکی کی جانب روان ہو سبح کے پہلے پہر بیبرس کا ضروری سامان باندھ کر اسے روانہ کر دیا گیا چلتے وقت فاطمہ نے بیبرس کو حکم دیا تھا کہ وہ جمال الدین کے ساتھ خوشخلقی سے پیش آئے اور اس کی حکم ادولی کا مرتقب نہ ہو فاطمہ اور ابو مسود دونوں اسے قافلے میں سوار کرانے ساتھ آئے تھے جب تک قافلہ روانہ نہیں ہو گیا فاطمہ بیبرس کو پندوں نسائے کرتی رہی جب قافلہ روانہ ہوا تو فاطمہ کی آنکھیں چھلک پڑی اس نے تیزی سے دوسری جانب مو پھیر لیا کہیں اس کے آنسو بیبرس کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائیں جمال الدین نے ہاتھ ہلا کر اسے خدا حافظ کہا بیبرس گردن موڑے ان دونوں کی جانب حسرت سے دیکھتا رہا وہ کیسے آقا تھے جنہوں نے اس کی غلامی کو فرزندی میں بدل ڈالا اور اس کے دامن میں اتنی خوشیاں بھر دی کہ وہ سابقہ تلخی اور کڑواہٹ کو بھول گیا آج انہوں نے بیبرس کے روشن مستقبل کے لیے خود کو تنہا کر لینا گوارہ کر لیا تھا قافلہ کئی دن کی مسافت تیہ کر کے مصر کے دار الخلافق قاہرہ جا پہنچا جب بیبرس کو قاہرہ کی فصیل دکھائی دی تو اس کی نگاہ کے سامنے بند قداری کا چہرہ گھوم گیا وہ اس کے ہمرا کئی بار اس شہر آ چکا تھا مگر آج وہ یہاں بند قداری کے بغیر آیا تھا ایک ایسے اجنبی کے ساتھ جو محض چند دن پہلے ہی اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا اور اس نے آتے ہی بیبرس کی دنیا بدل ڈالی تھی قیچاق سے شروع ہونے والا سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کوکیشیا، بلخ، دمشق، حماد اور اب قاہرہ بیبرس سبر و تحمل سے جمال الدین کے ساتھ رہا جمال الدین نے چند دن تک اسے اپنے پاس رکھا بیبرس کے مشاہدے میں ایک بات آئی تھی کہ جمال الدین میں امارت کا تکبر جہاں تھا وہی اس کا سلوک اس کے ساتھ مناسب نہیں تھا وہ اسے فاطمہ کا بیٹا نہیں بلکہ غلام سمجھتا تھا توقع غلامی اس کے گلے سے اترنے کے بعد دوبارہ اپنا حلقہ تنگ کر رہا تھا بیبرس نے ایک دن جمال الدین سے بات کرنے کی کوشش کی جمال مامو بیبرس نے اس کی توجہ اپنی جانب ببزول کی کیا بات ہے میں چند دن سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ مجھے جان بوجھ کر نظرانداز کر جاتے ہیں کیا مجھ سے کوئی خطا سرزت ہو گئی ہے جمال الدین نے اس کی جانب غور سے دیکھا اور استہزائیہ لہجے میں بولا بیبرس کو اس کے لہجے میں درشتی محسوس ہوئی غلام کسی کی مجبوری اور بیبسی کا فائدہ اٹھا کر اس کی نگاہ میں ہر دل عزیز تو بن جاتا ہے مگر اسے اپنی حیثیت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے موسیقی 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 موسیقی